میں آپ سے یہی گزارش کر رہا تھا کہ بدلتے ہوئے عالمی حالات کے اندر ہم ایک اہمیت کے حامل علاقے کے لوگ ہیں یہاں غادر کی بات ہوتی ہے سن کی بات ہوتی ہے وزرستان کی بات ہوتی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ important علاقے ہیں جس کی وجہ سے problem ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ سارے problems in importance کی وجہ سے ہی ہو رہی ہی ہے ان سب سے زیادہ important علاقہ ہے where needs film پا ہے British India China Soviet Union اور آج اگر روس ٹوٹ چکا ہے Soviet Union ٹوٹ بھی چکا ہے تو Centralization states چائنہ جو ابرتی ہوئی ایک عالمی طاقت اور ہندوستان جو ابرتی ہوئی ایک عالمی طاقت اور ادھر پاکستان جو اس قطعے کے اندر ایک important role ہے اس کا important role ہے جس کی وجہ سے اس کے پیچھے بھی لگے ہوئے ہیں تو ان کے بیچ میں ہم بس رہے ہیں ہم خدا نہ خاصتہ بہت بڑی مسئلت کا بھی شکار ہو سکتے ہیں حسن کسی کے لیے problem حسن کسی لڑکی کے لیے problem ہو سکتا ہے یہ یہ کلیے نہیں ہے حسن کی وجہ سے وہ موزس بھی ہو سکتی ہے وہ موتبر بھی ہو سکتی ہے اس کے چانے والے بھی ہو سکتے ہیں اس کو ایک کرش بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کو اپنی حفاظت کرنے پڑے گی چونکہ اس کے اوپر باکیوں کے مقابلے میں زیادہ نظری ہوتی ہے اور یہی ایک لگت برکستان بھلوڑستان کے ساتھ ہے وہ ایک important علاقہ ہے وہ ایشیا کی حسین تریم دوشزہ ہے اس وقت سے بین علاقہ ہمیں خونڈوں کی بھی نظرے ہیں اور لوکل بدمشنی کی بھی نظرے ہیں ہمیں اپنی قلقی مات کو اسے بچا کے رکھنا ہوگا اور یہی میں آپ سے اہد لینا چاہتا ہوں میرے بھائیوں میں آپ سے یہ گزارش کر رہا تھا کہ ہماری بہت بڑی انٹرنیشنل ایمپورٹنس ہے ہم پاکستان اور چائنہ کے درمیان ایک لنگ روڈ ہے ہم ہندوستان اور سینٹرل ایشیا کے درمیان لنگ کا ذریعہ بن سکتے ہیں مستقبل میں اور یہ وہی امپورٹنس ہے جس کی وجہ سے ان لوگوں کی نظریں یہاں ہو سکتی ہے جہاں تک پاکستان کی بات ہے ہم تو پاکستان کے خلاف بھی بہت کچھ بور چکے آج تک پاکستان کے خلاف جو کچھ ہو سکتا ہے کاروائیاں بھی ڈاز دے رہے ہیں اور اب بھی تسلسل جائی ہے لیکن پاکستان نے پھر بھی کچھ چیزیں تو یہ کی ہے کچھ نہیں دیا لیکن اس کو تبدیل بھی نہیں کیا جو تھا وہی رہنا ہے لیکن ہندوستان آہستہ آہستہ اندر آنا چاہتا ہے اس نے انیس سو پینٹسٹ کی جنگ میں کافر پاڑ اور کتنے گاؤں قبضہ کی کوئی واپس ہوا انیس سو ایک ترمیہ برول موتورتو گنگنی تکشی اترے کتنے مجھے باکستان کے گاؤں کے نام شاید مجھے اتنے زیادہ نہ آتے ہو ان پر قبضہ کیا کوئی واپس ہوا اور انیس سو پچاسی میں سیاچن گلشیر کل کی بات ہے آپ کی بھی یاد ہوگی جنرل سیاہ کی زمانے میں قبضہ ہوا کیا واپس ہوا اسی طرح ہندوستان خدا میں خاصتہ اگر کنٹرول لائن کرس کرے اور ہم تک آئے تو یہ موجودہ سیچویشن سے زیادہ خطرنا اور ہمارے قوم کے خلاف ایک بہت بڑا علیہ ہو سکتا ہے اور اس علیہ سے بجدے کے لیے ہمیں چار طرف اپنی دفاع کا دیکھنا پڑے گا ایک طرف نہیں صرف حقوق کا رونا نہیں بلکہ ان تمام چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک ہم ایک قوم نہیں بنیں گے جب تک ہم ایک یونٹی میں نہیں آئیں گے جب تک ہم نفرتیں ختم نہیں کریں گے اور جب تک ہم اصولوں پر مبنی حقائق پر مبنی خلوص اور محبت پر مبنی اور سچائی پر مبنی ایک راستے کا تعایم کر کے ایک منفیسٹو تیار کر کے اپنی ڈسنیشن کی طرف موہ نہیں کریں گے تو ہم عالمی گنڈوں کے شکار ہو سکتے ہیں ہم تباہ و برماد ہو سکتے ہیں وہاں کونسا مشکل ہے کہ سنیشیہ کی بنیان پر کتنی آج تک تباہی ہوئی ہے کیا واقعی یہ سنیشیہ کی لڑائی تھی نہیں اس میں بھی بہت سے چیزیں بہت سے خواہ اور بہت سے کتوینیا کی آنڈی میں کہتے ہیں وہ شامی تھی اور اس کی وجہ سے آج ہمیں سو سال دل پیچھے جانا پڑ رہا ہے اور ان تمام چیزوں کو مدے نظر رکھ کر گل نسلی فسادہ علاقائی فسادہ اور اس قسم کی باتیں ہو سکتی ہے ان تمام چیزوں کو بھی سمجھنا پڑے گا یہ ساری باتیں میں گلگدیا سکردو میں کہنے سے زیادہ کراچی میں کہنا چاہتا ہوں اور کراچی میں کہنا میں اس لیے دوری سمجھتا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھیں گے آپ کون کا مستقبل ہے آپ کون کا مستقبل خود ہے اور کل آپ سے مستقبل بننا ہے اگر حال کی ان قدیوں کو ہم مٹائیں گے تو انشاءاللہ مستقبل ہمارا روشن ہوگا اگر ہم ہم جائے رکھیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ مستقبل ہمارا اچھا ہوگا اپنے سنجیدی